انوکھی وضا ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں من سرور انفتنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من سرور انفتنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من سرور انفتنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا لَهُ وَمَنْ يُغْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَحْذَرُهُ لَا تَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَنْ عَبْزُهُ وَغَسُولُهُ قَلَّهُ وَأَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَخْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِمِعْمَةِ رَبِّكَ بَحَدِّثُ أَمَلْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَوِيمِ وَصَدَقَ عَضُ الْغُنَّ بِالْقَرِيمِ وَنَحْمُ عَلَى غَالِكَ مِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جنابِ صدرِ محظم میرے بہت ہی محسلم بھائی عالی جناب حصیب صدر صاحب حضراتِ علماءِ کرام میرے طالبِ انشاثیوں اور محظم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی میں بے شمار مقامات پر خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے ملک میں بھی ویڑوں میں ملک بھی اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کُل خطاب مجھے اتنا مشکل معلوق ہوا ہو جتنا آج معلوق ہوا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جن ملے جلے ترباق سے محمور ہے ان کو ان کو الفاظ کا جامع پہنانا اور ان کے لئے مناسب تعبیر تلاش کرنا مجھے انتہائی دشوار معلوق محمور ہے آپ حضرات میں جس محبت کے ساتھ جس حلوش کے ساتھ مجھ ناکارہ کی عزت افضائی فرمائی اور جس محبت کا معاملہ فرمایا میرے پاس اس کا شکریہ جا کرنے کے لئے موجو الفاظ موجود رہے آج کا یہ اس جماں میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک اپنے بچھرے ہوئے ہم بطنوں دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں سے ملنے کا استعمال ہوگا اور میں جناب علی جناب حصیب حضیق صاحب کا کہہ دن سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محض اپنی شمعت اور محبت سے جس اگری سسٹما کا اعتمام کروایا مقصود اس سسٹما کا مہد ملاقات میرے تہنو یہ تھا کہ مہد ملاقات کو اور ایک دوسرے کو سے تعارف ہو لیکن مانسا اللہ یہ حضی نظام تک پہلے ہوئے صدی صد ان کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں اور کہیے کہ مجھے کسی طبیل کتاب کی نوبت آئی گا لہذا اس موقع پر میں اپنی آجزی کا اعتراف کرتے ہوئے چند تاثرات اللہ اللہ تبارک اپنے صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمات پہلی بات جیسا میں نے عرض کیا کہ دل ملے جلے جس بات سے مانگو یہ یہ خاک کے ٹیوگر جس پر اللہ تبارک نے آج مجھے بیس بائیس سال کے بعد پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہوئے یہ وہ خاک ہے جس سے خود میرے وجود کا خمیر ہوتا ہے اور اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس جیوبند کا باشندہ اور اس جیوبند کا فرزند ہونے کا شرم پتھا وَاَوَّلُ اَرْضِ مَسَّ جِلْدِ تُرَابُهَا بِلَادٌ بِعَا عَلَّ الشَّبَابُ تَمِيمَتِي وَاَوَّلُ جِلْدِ مَسَّ اَوَلُ اَرْضِ مَسَّ جِلْدِ تُرَابُهَا تو میں یہ تو بھی کہہ سکتا کہ بِلَادٌ بِعَا عَلَّ الشَّبَابُ تَمِيمَتِي اس وقت میں کہ میں شباب کے عہد تک مہتنے سے پہلے بھی یہاں سے رخصت ہو گیا اور بچپن ہی میں میں نے اس خواب کو خیر بات کہا تھا لیکن آج سات سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس خواب کی محبت اس خواب کا عشق دل و تمام سے کبھی مہم نہیں ہوتا ہے اور یہ عشق و محبت جو اللہ تبارہ و تعالی نے اس خواب کے دوبن سے عطا فرمایا اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں یہاں کہدہ ہوا تھا میرے خون کے رشتے یہاں پر موجود ہیں اور میرے اقابل کی حدیاں یہاں تک ہیں بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی نے مجھے اس شہر کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے کہ جس شہر میں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ سغیر میں نہیں پوری دنیا میں علم اور دین کا دور پھیلا ہے مجھے اللہ تبارہ و تعالی نے دنیا کے تقریباً ہر زندے کا سفر کروائے ہیں اور دنیا کے چھے بڑے آزم میں سے کوئی بڑے آزم نہیں ہے جہاں مجھے بار بار جارے میں اتفاق نہ ہوا ہو اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات وہاں کے حالات سے باقیت کا موقع اللہ تبارہ و تعالی نے نہ دیا لیکن اس دنیا کے گلد جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں دیوبند کی روشتی نہ پہتی جہاں اور جہاں دیوبند کے فرزند چاہے وہ دیوبند کے نسبی فرزند ہو یا علمی فرزند ہو وہاں وہ کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دیڑھے میں ایک مرتبہ اندونیشیا کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں پہاڑی جلانگا تھا وہاں مجھے میرے ملزمان لے گئے لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصروفیات کے ہنگاؤں میں جن لبھات کفری کے بیت کر آ جائے کوئی فیلسٹریشن تھا ایک بہاڑی مقام تھا وہاں گھومنے کے نئے نکلے مغرب کی نماز کا وقت آنے والا تھا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی مسجد میں لے جائیں مسجد میں جا کے نماز مغرب پڑھی جو صاحب کی مانکت پروا رہے تھے جب ان سے داروں گواں داروں گواں کے داروں گواں دیو بند کے پردن ہیں ایسیا ہو افریقہ ہو امریکہ ہو یورپ ہو لاتینی امریکہ ہو آسٹیلیا ہو نیوزی لینڈ ہو کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں داروں گلوم دیو بند کے پردنگان یا براہ راست اس سے شہد حاصل کرنے والے یا بلواستہ اس کے شہد وہاں کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیو بند ایک چھوٹے سی بستی جس کے اندر کوئی تمہدونی خلصن کا انگاہ نظر رہی آتا ہے ایک چھوٹے سی بستی جس میں سڑکیں بھی پوری طرح پکتا نہیں جس کے گھر بھی کچھے ہیں ایک ایسی بستی جس کا دنیا کے شہروں اور بستیوں سے تقابل کیا جائے تو قاہلی حسن کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ جللہ دلالہ کا یہ قبولیت اور ہی چیزہ وہ چاہے تو خاک کے ایک درے کو آفتاب و مہتاب بنا دے وہ چاہے تو خاک کے ایک درے سے وہ کام لے لے جو آفتاب و مہتاب کی بست میں نہ ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دیوبن کی خاک کو ایسا ہی مقندت اور ایسا ہی ایمان افروز بنایا رہا ہے کہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا ہے جہاں جہاں اس کی روشن پھیلی ہے وہاں کے لوگ دیوبن سے واقع ہیں ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں عرب علماء سے ملتے ہیں وہ ان سے جب ان سے اگر پوچھو ہندوستان کے کسی شہر کا بڑے شہر کا نام تو شاید سلائت دیلی اور کنبل کے اور کسی شہر کا وہ نام نہ لے سکے نہ اگر لیکن اگر ان مشہور شہروں کے بعد کسی شہر کو وہ جانتے ہیں تو وہ دیوبن کے شہر ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے دین کا نور ہے تو میرے بھائیوں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے شکر ادا کرنے کا حق تو ہدا ہوئی نہیں تکتا کہ اس نے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے نسبی اعتبار سے بھی وطنی اعتبار سے بھی اس خواب سے نسبتتا فرمائی اور الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور انہیں بزرگوں سے دوٹے اٹھانے کی بھی اللہ تعالی کا وارک و تعالی تو جن کا نور دنیا میں اٹھائلا ہے میں اس موقع پر جو آپ و تعالی کچھا پیغام دوں لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک مفتحسک سا پیغام آپ و تعالی کی صدمت میں اس موقع پر پیشت کرنے وہ یہ کہ جیوگرد کی یہ شہرد اس کی یہ نیک نامی اس کا یک نیک نامی اس کا یک نیک نامی جو دنیا کی آخری حدود تک پیلا ہوا ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے شکریہ